بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اب بولنا ہوگا کہ ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان عادل جمیل ناظرین پاکستان تحریک انصاف کو اسمبلیوں میں واپس جانے کے لیے لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے ایک تو رستہ دکھا دیا گیا ہے اور دوسرا اسے ریلیف بھی کیا جائے اور ان کا ایک پرانا مطالبہ تھا اسے بھی مان لیا گیا ہے اور بڑا ریلیف عدالتی فیصلے کی صورت میں مطالبہ کہیں یا ان کا ایک مطالبہ تھا جس پر عدالتی حکم نے جو ہے وہ اپنا حکم سے جاری کر کے تو وہ مطالبہ بھی مانا گیا ہے یہاں پر بات کرتا چلوں کہ جو تحریک انصاف نے عمران خان کے خلاف تحریک ادم اطماد آئی تھی تو قومی اسمبلی کے اندر سے تمام جو ایمینز تھے تحریک انصاف کے انہوں نے اسمبلی سے استیفہ دیا اور اعلان کیا تھا کہ وہ اپوزیشن میں نہیں بیٹھیں گے اور قومی اسمبلی سے جو ہے وہ گھر چلے جائیں گے یعنی کہ وہ اس اسمبلی میں اس حکومت کے ساتھ پی ڈی ایم کی حکومت کے ساتھ کسی طور پر بھی نہیں بیٹھنا چاہتے تھے نہ وہ اپوزیشن میں بیٹھنا چاہتے تھے اور گورنمنٹ ان کی ویسے ہی چلی گئی تھی تو اس حوالے سے پھر جب اسمبلی کے اندر سے باہر آئے ہیں اور استیفے جو تھے اس کے اوپر بڑا شور آر کیونکہ اکثر یہی بھی سننے میں آیا کہ یہ استیفے جو ہے یہ منظور نہیں ہے جی یہ فردن فردن آ کے سپیکر قومی اسمبلی کے پاس جو ہے وہ اس کی تصدیق کی جائے یہ معاملہ جو ہے وہ التوا کا شکار تھا لٹکا رہا پھر جیسے ہی حکومت کے لیے مشکلات جو ہے وہ بڑی اور تحریک انصاف نے جب واپسی کا ارادہ کیا کہ ہمیں اسمبلیوں میں جانا چاہیے اور اسمبلیوں میں جا کر جو ہے وہ اس حکومت کی ظلم اور بربیت کے خلاف جو ہے وہ اعلان جنگ کرنا ہے اور اسمبلی میں جو ہے اس کے خلاف آواز اٹھانی ہے اسمبلی کے فلور پہ تو ویسے ہی حکومت پہلے سے ڈری ہوئی تھی اور جو ہے عمران خان کی مقبولیت تھی اس کے بعد اگر وہ اسمبلی میں آ جاتے تو پھر اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے اگر آن دا ریکارڈ بات ہوتی اور پی ڈی ایم کی جو پلیسز تھی ظاہری بات ہے ان پہ تنقید بھی کی جاتی اور جو قانون پاس کیے گئے ہیں اپنے فائدے کے لیے پی ڈی ایم نے کہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نے خود ہی گورنمنٹ میں آ کے خود کو ہی این ارو دینا تھا تو وہ اسی طرح تھا کہ عمران خان کے بعد جو ہے وہ ہوتے ہوئے یہ نممکن تھا تو انہوں نے اسی طرح راجہ ریاست صاحب تھے ان کو اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ منتخب کیا فرینلی اپوزیشن تھی کوئی حکومت ایک حکومت ہی حکومت ہے قومی اسمبلی میں اپوزیشن جو ہے وہ بس برائے نام ہے تو اس حوالے سے جب دیکھا گیا تو تحریک انصاف نے ایک فیصلہ کیا کہ واپس اسمبلیوں میں جایا جائے تو اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ ہمارے سپیکر قومی اسمبلی جناب راجہ جو ہے پرویز اشرف صاحب انہوں نے ساتھ ہی استیفے جو ایک عرصے تاکہ صرف ایک بات کے لیے جو منظوری نہیں تھی جی آئیں آ کر تو خود کہیں جی ہم نے جو ہے یہ استیفے خود دیئے ہیں ہمارے استیفوں کو قبول کیا جائے لیکن جیسے ہی دیکھا کہ تحریک انصاف نے واپسی کا اعلان کیا ہے تو ساتھ ہی پھر وہ کہاں گئیں وہ باتیں اور کہاں گیا یہی جو ایک مطالبہ کے آہا کے جناب راجہ ریاض صاحب نے بلا بلائے کچھ بھی وہ استیفے منظور کر دیئے اب اس کا مطلب تو یہ تھا کہ اگر وہ نہیں آ رہے تو وہ ممبر ہیں اس اسمبلی کے انہوں نے استیفے دیئے آپ نے ان استیفوں کو منظور نہیں کیا تو وہ واپس آنا چاہ رہے ہیں اب آپ کا مطالبہ تھا کہ یہ استیفے جو ہیں یہ فردن فردن آ کر اس کی تصدیق کی جائے تاکہ جو ممبران ہیں ان کو واپس اسمبلیوں میں بلائے جائے یا ان کے ساتھ کچھ ساز باز کر لی جائے اور انہیں واپس اسمبلیوں میں بلائے اور یہ بیان کیا جائے کہ جی یہ تو غلط ہو چکا ہے تو اس حوالے سے ہم لوگ جو ہے استیفے دیئے ہیں تو وہ ہم نے دباؤں میں آ کے دیئے ہیں اور اسی طرح یہ ان استیفوں کا جو تھا کھیل ختم ہوتا لیکن جو عرقین اسمبلی تھے پاکستان تحریک انصاف کے وہ ڈٹے رہے اور انہوں نے جو ہے وہ جانا بھی نہیں گئے وہ سپیکر کے پاس بھی نہیں گئے اور انہوں نے جب واپسی کا ارادہ کیا ہے تو یہاں پر ہماری پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی انہوں نے پھر فوراں سے جلد بازی میں تمام جو استیفے تھے وہ منظور کیے اور اس کے بعد پھر اس پہ جناب کافی جو ہے حالات بھی تھے اب جو ان حالات کے اندر اسے کہا جائے کہ یہ پی ڈی ایم کی ایک سیاسی چال کو مات دیتے ہوئے جو انہوں نے واپسی کا اعلان کیا تھا اسمبلیوں کے اندر تو اس ٹرائم جب استیفے منظور کیے گئے تو اس کے خلاف جو پی ٹی ای تھی وہ لہور ہائی کورٹ میں چلے گئے پنجاب کے ایم این ایز اور انہوں نے جاگل لہور ہائی کورٹ میں درخواست دی تو لہور ہائی کورٹ نے جو ہے ان بہتر ایم این ایز کے جو استیفے تھے ان کی منظوری کو کل ادم جو ہے وہ قرار دی ہے اور ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ آپ جائیں اسمبلیوں میں جا کر سپیکر ان کو جو ہے وہ دوبارہ سے سنے ہدایت بھی دی گئی ہے اور سپیکر سنے اور اس کے بعد فیصلہ کریں اور اس کے بعد جو اہم نہیں جاتے سپیکر کے پاس حاضر نہیں ہوتے اپنی استیفے کو لے کے تو ان کے استیفے جو ہیں وہ سپیکر کی سواب دید ہے لیکن یہاں پر جو ہے کہ یہ ایک اچھی سیاسی چال یا اسے کہا جائے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کوئی اہم موقع مل گئے اب پچھلے دنوں حالات جو تھے وہ کشیدگی کی طرف تھے اور کافی زیادہ جو ہے حالات خرات تھے تو پی ڈی ایم کو جو ہے یا پکستان موقع مل چکا تھا اکیلے ہی میدان میں جو ہے وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک ہی سائیڈ پہ دونوں سائیڈ پہ ایک ہی کھلاری نے کھیلنا تو وہ کھیلا جا رہا تھا اب تحریک انصاف جو ہے وہ اسمبلیوں میں جائے گی اور اپنے ساتھ ہونے والے ظلم کو وہ اسمبلی کے فلور پہ اسمبلی کے فلور پہ وہ بیان کرے گی اور ظاہری بات ہے کہ قانون ساز اسمبلی ہے اور یہ جو بہتر ایم این ایز ہیں یہ کوئی عام لوگ نہیں یہ پاکستانی عوام کے منتخب کردہ ہمارے ووٹ کے ساتھ آنے والے یہ لوگ ہیں اور یہ ہماری نمائندگی کر رہے ہیں تو ہماری نمائندگی جو پی ٹی ای کے حلقے ہیں جہاں سے یہ ایم این ایز تھے جنہوں نے استیفے دیئے تھے اب وہ واپس اسمبلی میں جائیں گے اور تحریک انصاف کا بیانیا جو ہے اب وہ اسمبلی کے فلور سے اس کو جو ہے اجاگر کریں گے اس سے جو ہے تحریک انصاف کے جو حکومت کو بھی آگے آنے والے دنوں میں ٹف ٹائم ملے گا کیونکہ اکثریت کے حساب سے تحریک انصاف اپوزیشن میں بیٹھے گی تو جو اپوزیشن کا لیڈر ہے اپوزیشن لیڈر اس کی کرسی جو ہے وہ عوضہ جو ہے وہ تحریک انصاف کے پاس ہے اور بھنتا بھی ان کا ہے کہ اکثریت ہے اگر وہ گورنمنٹ سے چلے گئے آپ تحریک عدم اعتماد یا کچھ بھی کہہ لیں وہ ابھی بھی جو وہ مومہ ہے وہ حل طلب ہے تو اس حوالے سے جو ہے اب اپوزیشن کا جو ہے سیٹ وہ تحریک انصاف کو آنے والے دنوں میں جو ہے ملتی ہوئی نظر بھی آ رہی ہے اس کے بعد پھر اس گورنمنٹ کے لیے ایک ٹف ٹائم ملے گا انہیں نگران سیٹ اپ کے لیے کیونکہ الیکشن میں جانا ہے یہ جو پانچ سالہ ہے حکومت یہ اپنے پورے کر رہی ہے ایک سال یہ تھا باقی جو ہے تحریک انصاف کے یہ اسمبلی جیسے کہیں ہم عام لفظوں میں تو اپنے پانچ سالہ جو ہے وہ پورے کر رہی ہے اس کے بعد الیکشن میں جانا ہے تو وہاں پر سب سے اہم جو ہے تمام سیاسی جماعتوں کے لیے جو نگران سیٹ اپ ہے اس کا ہونا کیونکہ نگران سیٹ اپ کی زیر سایہ یا اس کے نگرانی میں جو الیکشن ہے اب اگر تحریک انصاف اسمبلیوں سے باہر ہوتی تو پھر ان کے لیے ناممکن تھا کیونکہ پھر پی ڈی ایم اپنی مرضی کا نگران سیٹ اپ لاسکتی گیا اس میں کسی کو بھی بٹھایا جا سکتا ہے کسی کو بھی جو ان کے لیے جو ڈیل شیل بھی کر لے ڈیل سے مراد کہ الیکشن میں ذرا ان کی بات بھی سنی جائے اور ان کے لیے جو جسے کہیں کہ دھاندلی کا انتظام ہے وہ نگران اب اس موقع پر جو ہے تحریک انصاف جب اسمبلیوں میں واپس آ رہی ہے تو اس کے لیے جو ہے اب ان کو ان کی مشاورت کے ساتھ مشاورت کے ساتھ نگران سیٹ اپ جو ہے وہ آئے گا اور ظہری بات ہے کہ عمران خان جو ہے وہ کسی ایسے بندے کو قبول نہیں کریں گے کہ جو حکومت کے ساتھ بھی سازباز کرے اور ان کو لے آئے کیونکہ ظہری بات ہے کہ دھاندلی کے ذریعے پھر دھاندلی جو ہے نگران سیٹ اپ کے ہوتے ہوئے تو پھر کچھ معاینی نہیں رکھتی تو اسی لیے یہ بھی ہے اور پھر سب سے بڑی بات کہ قانون سازی کے حوالے سے کہ جب دل کرتا ہے جیسا دل بل چاہتا ہے ایسا بل اسمبلی کے اندر آتا ہے جناب دھڑا دھڑ اس کے اوپر ووٹنگ ہوتی ہے اور وہ منظور ہونے کے بعد آئین بھی بن رہا ہے تو اس میں بھی حکومت کو کافی جو ہے اب تف ٹائم ملے گا پی ڈی ایم کی حکومت کو اسمبلی میں بیٹھے جو لوگ تھے ان کے لیے اب مزید جو مشکلات ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں اور اب یہ دیکھنا ہے کہ عمران خان جو ہے اب ان بہتر ایم این ایس جو کہ اسمبلی میں واپس جا رہے ہیں ان کے ساتھ کیسی سیاسی جو چال ہے ابھی تک تو عمران خان جو ہے وہ ناقابل شکست ہے پی ڈی ایم کے لیے تو اب آگے بھی دیکھنا ہے کہ جو اسمبلی کے اندر جا رہے ہیں تو اس کو کس طرح استعمال کرتے ہیں اور کیسے جو ہے حکومت کے منمانیوں کے آگے اور ان کی جو اپنی مرضی کے فیصلے بل اور اپنے آپ کو این ایرو دینا اپنے آپ کو شیلٹر دینا اور اپنے آپ کو بچانے کے حوالے سے یہ کس طرح سے جو ہے وہ اپنا دفاع کرتے ہیں اور کس طرح سے ان کو روکتے ہیں اس کے ساتھ ہی مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ